عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مساہ کیا اپنے سر کا اور کانوں کا یعنی ایک ساتھ دونوں کو ذکر کیا ہے السلام علیکم اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن پر کلک کریں الحمدللہ علیہ نعمہ الظاہرت والباطنت قدیم و حدیث والصلاة والسلام علی نبی محمد مساہ کے حوالے سے اگلی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشہ کنون نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اپنے کانوں کے لیے اس پانی کے علاوہ جو آپ نے لیا تھا اپنے سر مبارک کے لیے اخرجہ البیعہ کی یا سننبیعہ کی کی روایت ہے وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَادَ الْوَجْهِ بِلَفْزٍ صحیح مسلم میں یہی روایت اس طریقے سے ہے نبی علیہ السلام نے مساہ کیا اپنے سر مبارک کا اس پانی کے علاوہ جو ہاتھوں سے بچا ہوا تھا یعنی آپ نے سر مبارک کا جو مساہ کیا اس کے لیے نیا پانی لیا وَهُوَ الْمَحْفُوظُ اور یہ محفوظ ہے تو پہلی اسی ایک ہی روایت کے اندر دو سنت ذکر کی دو روایت ذکر کی آفد بن حجر رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر دو باتیں ہیں پہلی روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیا اور دوسری جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے لیے نیا پانی لیا تو آفد بن حجر رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ محفوظ ہے اور جو اوپر والی روایت ہے وہ شاد ہے اور اصول حدیث کے نزدیک دیکھا جائے تو شاد کے مقابلے میں محفوظ صحیح روایت ہوتی ہے تو یہاں پر محفوظ کی طرف گئے آفد بن حجر تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سر مبارک کے لیے نیا پانی لیا تھا نہ کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیا تھا جس طرح دوسری روایت سے ہے تو اگر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ وضعات واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی صحیح روایت اس حوالے سے ملتی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پانی کے ساتھ سر اور کانوں کا مسح کیا جس طرح ایک اور روایت آتی ہے سنن قبرہ بھائی حقیقے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَئِهِ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے مسح کیا اپنے سر کا اور کانوں کا یعنی ایک ساتھ دونوں کو ذکر کیا ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفت الاحوازی جو جام ترمیدی کی شرع ہے اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی یعنی میں اطلع نہیں پا سکا ایسی حدیث پر جو مرفوز صحیح حدیث ہو جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہو کہ پانی کانوں کے لئے کانوں کے مسح کے لئے دوبارہ لینا چاہیے نیا لینا چاہیے تو انہوں نے بھی اس طرح کی وضعات کی ہے کہ ایک ہی پانی کے ساتھ سر اور کانوں کا مسح کیا جائے تو یہ راجے اور بہتر کول یہی ہے اور صحیح روایت کے مطابق بھی یہی ہے کہ اپنے سر کا جو آپ مسح کرتے ہیں اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا چاہیے اس میں ایک طرح سے احتیاط بھی ہے اور پانی کا دیا بھی کم ہوگا اور اس میں حکمت بھی ہے اور صحیح روایت سے بھی یہ بات درست واضح معلوم ہوتی ہے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ بلہ